بیسی دیار میں یہ تمہارے لئے یہ کیا ہے طلاق کے پیپرز امام امام لیکن اگر اس طرح ہم ناشتہ نہیں بھیجیں گے تو کیا سوچیں گے وہ لوگ عزت کا معاملہ ہے عزت کا معاملہ اور اس نے جو ہماری بیزتی کروائی پوری برادری کے سامنے نوک کٹوا دی ہماری اتنے سارے رشتے گنوا دیئے تم نے لیکن شکیلہ تم نے صرف اور صرف خود سے رشتہ نبھایا ہے خود سے افتخار آج تک امام نے تم سے جو کچھ کہا جو بھی زیادتیاں کی تم نے اس کا بدلہ لائبا کے ذریعے ان سے لیا ہمیشہ انہیں سب کے سامنے نیچے دکھایا تم نے آج تک سنا تھا لیکن آج یقین آگیا کہ اگر عورت انتقام میں اندھی ہو جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور تم بھی ویسے ہی ایک آرہ تھا مجھے یقین نہیں آرہا کہ ہم اس سے کیا کہہ رہے ہیں ہم نے تو بھی زندگی کتنے سال میرے ساتھ گزارے ہیں آپ سے زیادہ مجھے کون جانتا ہے اور آپ میرے بارے میں جو اتنے سال جکھیلہ اتنے سال جس عورت کے ساتھ میں نے خوزارے اس کی نظر میں اس خاندان کی اور اپنے شوہر کی بہت عزت دی شوہر اور خاندان کی عزت کے علاوہ اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن یہ ہی عورت جو میرے سامنے کھڑی ہے اس کی نظر میں خاندان اور شوہر کی عزت ہی تو نہیں نہیں کسی بات کے تو دکھ ہے آنم ماما کوئی کام ہوتا تو مجھے بلا لیا ہوتا کیا بات ہے بیٹا تم اپسٹ ہو نہیں ماما ہسے تو کوئی بات نہیں ہے آنم میں تمہاری ماں ہوں ہر بات سمجھتی جس طرح تم مجھ سے نظریں چھرا رہی ہو نا ضرور کوئی بات ہے وہ کیا ہے نا ماما کبھی کبھی انسان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بے بری لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو تم مجھے اگر نہیں بتانا چاہتی تو میں ہی جا کے سب سے باری باری پوچھ لیتی پھر چاہے کسی کا موٹ خراب ہو یا اس گھر کا محل مجھے پروانی ماما ماما پلیز ایسا کچھ بھی مت کیجے گا پھر بتاؤ کہ کیا بات ہے وہ ایکچلی ماما آج لائبہ کا اس گھر میں پہلا دن تھا میں نے سوچا کہ آج کے دن سب کی نظر لائبہ کے اٹھنے بیٹھنا اور پہننے اورنے پہ ہوگی اس لیے آج کے دن چاہتی تھی میں کہ لائبہ ہماری فیملی کے محول کے مطابق قرار ہو ورنہ لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے تب ہی میں نے اس کو ایک ڈریس گفٹ کیا تھا اس کو وہ ڈریس پسند بھی بہت آیا تھا لیکن لیکن پھر بھی اس سے وہ ڈریس پہنا نہیں تم نے لائبہ سے اس بارے میں بات کی؟ ماما جب اس نے یہ ثابت کر لیا کہ میرے دیئے ہوئے تحفے کہ اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو کی وجہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو انم میں یہ تو نہیں جانتی کہ لائبہ نے یہ سب کیوں کیا مگر ایک بات ضرور جانتی کہ دل میں بدگمانی لانے سے بہتر ہے کہ تم اس سے بیٹھ کر بات کر لی آخر وہ تمہاری دوست ہے کوئی نہ کوئی بات تو ضرور بتائے گی تمہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا گیا؟ اور میں ایک بات کہوں کسی کو برا لگے یا بھلا آپ کے فیصلے سے نا مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اگر آپ یہ لائبہ کو سزا نہ دیتی نا تو کل کو نہا اس کے بھی ہمبت بڑھ جاتی لائبہ کے فیصلہ کرنے میں تو بہت دیر ہو گئی تھی کچھ بے خبری نے مار دیا انشاءاللہ تعالیٰ نہا کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کیا مطلب اماں میں سمجھی نہیں؟ سمجھ جاؤگی لیکن اماں وہ کہہ دیا نا وقت آنے پہ سب کو پتا چل جائے گا چھیکی ہممہ چھیکی ہممہ لائبہ لائبہ رکو لائبہ تمہیں اگر میرا دیا ہوا ڈریس پسند نہیں آیا تھا تو چھوٹی تعریف کیونکی؟ ام سوری انا پالوجی نہیں چاہیے ویزن بتا مجھے تمہارا دیا ہوا ڈریس پسند بھی آیا تھا اور میں پہنا بھی چاہتی تھی لیکن زاویال چاہ رہے تھے کہ میں ان کی پسند کا ڈریس پہنی اب تم ہی بتاؤ میں کیا کرتی تمہاری ناراضگی کی فکر کرتی یا ان کی پسند کا خیال رکھتی اچھا یہ بات تھی تم سمجھ سکتی ہونا جب لڑکی رخصت ہو کے سسرال جاتی ہے اور غلطی سے بھی کسی بات پہ اختلاف کر لے تو اس اختلاف کو بتتمیزی یا بتلیازی کا نام دے کے اس کی تربیت پہ انگلی اٹھائے جاتی اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تم اپنی جگہ ٹھیک ہو لیکن بھائی ان مردم ایسے نہیں ہیں جو اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتیں نوب کر کے اس کی فیملی کو انسلٹ کرے میں سمجھ سکتی لیکن ایک انسان کو دوسرے انسان کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت تو لگتا ہے تب تک احتیاد لازمی ہے یہ تو ہے اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں نا بالکل بھی نہیں برنہ مجھے لگا تھا میں نے یہاں آتے ہی اپنی اچھی دوست کو کھو دیا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا یقین کرو اس بات پر یقین اسکیوز می لب تو سامیہ تم خود کو بہت زیادہ شاتر سمجھتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اپنی مجھوں کے اشارے پر چلاتے رو تو یہ تمہاری نمیت فہم میں وہ ضرور کروں گی جب تم چاہتے ہو مگر ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے میں سب کے نظروں میں گر جاؤ اب تم سب کے ساتھ کھیل کھیلو اور میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں آفیس ٹھیک ہے میں آتا ہوں آفیس ٹھیک ہے میں آتا ہوں اب آتا ہوں اب آتا ہوں آل دائبہ نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے آپ سے نہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے ہوں ایسا ہی مجھے لگا آج شبہ ناشتے کے بعد تم کافی خاموش خاموش تھی تھوڑا ایسا مول خراب تھا لیکن لائبہ سے بات کرنے کے بعد بلکل ٹھیک ہو گیا کیا کہا اس نے تم سے وہ تو سیکرٹ ہے اور میں اپنی فرنس کے سیکرٹ کسی کو نہیں بتا دی اور تمہاری فرنڈ کا ہزمان اگر جاننا چاہتا بلکل بھی نہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ جو سب باتیں جاننا بہت ضروری ہیں تو یہ ساری ٹرکس نہ پرانی ہو چکی ہیں کسی کا راز نکالنے والی ہیں میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی ہمیں آنم 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 آم 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 آپ مجھو بولاتے تو میں آجتیں یو ہاتھ پکڑ کر کھینچ کے کم لائم لانے کا کیں مطلب ہے بیوی نہیں مانتے کوئی بات انسان سمجھ کے تو ٹریٹ کریں مجھے کس سے کیا سلوک کرنا ہے کیا نہیں کرنا مجھے تم سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا آپ کو لگتا ہے مگر ایسی بات ہے تو تم نے ایسا کیا کہ دیا نم سے کہ وہ فوراں مان گئے کم سے کم ایسا کچھ نہیں کہا جس سے اسے آپ کے کھیل اور ہمارے رشتے کی حقیقت کا پتہ سلجھ تو وہ اتنے جلدی مان کیسے گئے میری دوست ہے وہ اسے منانے کے ہزاروں طریقہ آتے ہیں مجھے کر اس بات میں جھوٹ ہوا نا تو کر جھوٹ ہوتی تو اب تک انہم آپ سے بات کرنا چھوڑ چکی ہوتی موسیقی 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 جانا میٹا کھانا تھنڈا ہو جائے گا پتہ ہے نا دونوں گرم کھانا کھانے کے عادی ہیں امیر ابو اور دادی نے اپنے کمرے میں ہی کھانا مہتوا ہے جیو میٹا تمہاری دادی کا تو یہی حصول ہے کہ گھر میں کچھ بھی ہو جائے کھانا سب ساتھ مل کر کھائیں گے پھر اچانک ہی کیا ہو گے دادی اگر اپنے حصول خود توڑ دیں تو سیئے کیونکہ ان کے پاس اکتیار ہے اور اگر ہم توڑ دیں تو ہم سزا کے حق داریں جرم کیا ہے تو سزا تو ملے گی ہمیہ آپ نے ایسا کوئی جرم نہیں کر دیا جس کی سزا آپ کو ملے گی اور آپ نے نائبہ کے خوشیوں کے خاطر وہ بھی اس محول میں رہ کے جو سٹیپ اٹھایا ہے ہر والدین اپنی اولاد کیلئے اتنی حمد نہیں کر سکتے اسی حمد کا تو انام مل رہا ہے مجھے تمہیں دادی اور اپو سے خیر چلو جو کھانا نکال دے رہی ہوں تمہنے نیہ نیہ پانی لاؤ تیسٹ ہونے والے اس کی اس کی تیاری کر رہی ہیں پانی لی لے نا افتخار کس بارے میں بات کر رہی ہو تمہیں اس سلوک کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو آپ اور اممہ میرے ساتھ کر رہے ہیں کیا کیا ہے کیا کیا ہے ہم نے کوئی کام بھی آپ مجھ سے نہیں بولتے اپنا کوئی دکھ سک نہیں باتتے مجھ سے ایسے لا تعلق ہو گئے ہیں جیسے میں اس گھر میں رہتی نہیں ہوں اور اممہ وہ تو ان باتوں پر نفسے گالتی ہیں جن میں کوئی خامی تک نہیں ہوتی بان بات پہ تنس بان بات پہ دھانے کوئی ایسا موقعات سے نہیں جانے دیتی کہ مجھے یہ جتلا سکیں کہ میں نے اس خاندان میں کوئی داغ لگایا ہے مجھے تم سے کوئی امدردی نہیں ہے شکلہ اس لیے کہ تم نے چھو گویا وہی کاٹھ گیا مجھے نہیں پتا تھا اتنی بھی سنگ دل ہو سکتا اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر تم اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہو بس تمہاری کوئی وضاحت دلیل کے مجبوری اس دکھ کا مطابہ نہیں کر سکتی رہی ہم سے دنیا سدا بد گما نا ہے منزلیں نا ہے کاروان آنٹھیا ہاں میں نے تم سے کچھ بات کرنی تھی آئیے نا پلیز بیٹھنے نہیں آئی بس میں تم سے یہ پوچھنے آئی تھی تمہارا مو دکھائی والا سیٹ کہا ہے مو دکھائی؟ مو دکھائی؟ کو بیٹھنے کے لئی پہن کر جو آپ خوبا بنا بنانا ہنے شک ہو رہا ہے کہ کہیں شاویہ نے تمہیں سیٹ دیا بھی ہے یا نہیں سیٹ؟ ہاں میں سمجھ سکتے ہیں اس کو تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا کہ اب نکال ہوگی پہن ہوگی لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ تم پہن کر آجائی نا ہے نا ہے تم پلیس ٹھوڑے کے لئے بھار جاہوں یا مامہ سے بات کرنی چھل دیکھیں کچھ کہہ رہا ہوں بھائیز چھل دیکھیں تروازہ بن کر دیکھیں جاویال کیا ہو گیا تمہیں ایسی کونسی بات کرنی تھی تمہیں چو لائبہ کے سامنے میں ہو سکتی تھی ہمارے جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کو ہرٹ کرے گی اگر میں مزید اب اس بات پر نہیں چکا سکتا کیا مطلب امہ جس شیٹ کے بارے میں آپ لائبہ سے بات کر دیں تھی وہ شیٹ اس نشادی کے رات جو ہی چیک کر دیا تھا کیا؟ میں کچھ سمجھی نہیں ممہ اسے لگتا تھا کہ وہ ڈائیمنڈ کا سر ریزارف کرتی ہے سونے کریں ساویال مجھے یقین نہیں آ رہا اس بات پر یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تماما مگر جو حقیقت ہے وہ وہ یہ ہی ہے میں جانتا تھا ممہ آپ یہ بات سن کے پریشان ہو جائیں گے مگر جو پیزن سیچویشن ہے میں اس سیچویشن میں آپ سے مزید بات چھپا نہیں سکتا تھا مجھے دلی دکھ ہوا ہے لائبہ کیا سر ریلی کا میں نے اس سے یہ سب ایکسپیٹ بھی کیا تھا ہمارے انسان ہماری توقع پہ پورا اترے اب یہ بھی پاسیبل نہیں ہے تمہاری بات بھی ٹھیک ہے خیر پتہ نہیں زابیال کو انٹی سینسر کیا کہنا تھا کہ میری وہاں موجود کے غیر ضروری لگ رہی تھی کہیں پر سے زابیال میری لیے کوئی پروبم نہ کھڑی کرتے جیسے میں سواب نہ کر سکو پہلے ہی انہم کو اتنی مشکلوں سے بنایا تھا بیبہ دیکھو بٹا میں سے فتنا گہنے آئی ہوں کہ میں سمجھ سکتی ہوں ہر لڑکی کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں کچھ خواب ہوتے ہیں اور ان خواہشات کی تکمیل یا ان خوابوں کی تابیر چانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اپنوں کی خاطر کچھ قربانیاں دینی پڑتے ہیں ایسا ہی کرنے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں ام ساری آنچی لیکن میں واقع نہیں سمجھ رہا آپ کس بارے میں بات کریں لائبہ تمہیں زاویال کے سامنے اس سیٹ کے بارے میں اتنا برا بھلا نہیں کہنا چاہیئے تھا میں مان سکتی ہوں کہ تمہیں شاید وہ سیٹ پسند نہیں آیا لیکن تم یہ تو سوچتی کہ زاویال نے کتنی محبت کے ساتھ تمہیں علی بننایا تھا تمہارے اس طرح اس سیٹ کو ریجیکٹ کر دینے سے زاویال کے دل پر کیا گزری ہو پلیز بیٹھیں ایندہ اسی باتوں کا خیال رکھتا ہوں جس سیٹ کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی ہے اس سیٹ کے بارے میں آنٹی نے مجھے اتنا کچھ کہتے ہیں جی میں آپ نے موہ دکھائے والے سیٹ کے بارے میں آنٹی سے کیا کہا ہے اس کے بارے میں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں نا جس سیٹ کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی اس سیٹ کے لیے مجھ آنٹی سے کتنا کو سننا پڑے ہیں انہوں نے صاف الفاظوں میں تو نہیں کہا لیکن مجھا اندازہ ہو گیا ہے وہ مجھے ان لڑکیوں میں سے سمجھ رہے ہیں جن کے لیے احمد اپنے رشتوں سے زیادہ اپنی خواہشات کی ہوتی ہے تمہارے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں کیا نہیں اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ایک انسان میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں اور اپنی اس غلط سوچ کی وجہ سے غلط رائے قائم کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے نہیں پڑنا چاہیے کیوں اس لیے کہ فرق تب پڑتا ہے جب کسی صاحب کا خاص رشتہ ہو یا پر عمر بھرک اس گھر سے نہ اس گھر کے کسی فرق سے تمہارا کوئی خاص رشتہ ہے نہ ہی عمر بھرکہ رہنے پر ایک بار پھر سے مجھے اس گھر میں میرا مقامی آتے لانے کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمیں کھانا کھالے نہیں بہتا ہمیں سلام مشکریہ تم کھالو مجھے بھوک نہیں کٹیرہ ابنی کیسے بھوک نہیں ہے کہ آپ نے صبح کی ناشتہ کیا ہمارے اور اب ایک وقت ہو گیا urate اب کو کھانا کھالویں چاہیے مجھےперба مجھے پتہ ہے امی دادی اور ابو آپ کے ساب حل ہیں میں نے یہاں آپ کے سرسلوٹ ب چیٗ کال زندکی کے کتنے سار میں Investment مکان کو گر بنانے لگا اس گھر کے لوگوں کے ساتھ تعلق کو رشتہ بنانے اور میرے ایک فیصلے سے ان لوگوں نے مجھے اجنبی کر دیا ہمیں اس گھر سے اور اس گھر کے لوگوں سے جو آپ کا رشتہ ہے وہ بہت مصبوت ہے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا ہاں ٹھیک ہے وقتی طور پر یہ سب آپ سے نراز ہیں لیکن نراز کی صدا نہیں رہتی ختم ہو جاتی ہے مجھے پورا اتنی نیس بات لیکن یہ بات صرف ایک انسان کی نہیں ہو رہی بلکہ تمہاری دادی کی ہو رہی جو سزا دینا جانتی ہیں لیکن ماف کرنا نہیں جانتی دادی تو ماف نہیں کر سکتی لیکن ابو تمہارے ابو کے نراز کی اس وقت تک رہے گی جب تک تمہاری دادی کی نراز کی رہے گی تم ہی صبر کرے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک جائے گا دادی چچا کہuns ہمارشک چ گو بیٹا رکھیں ہم لیکن رہے ہو نیاس ڈی Powin کا نمد اکر نی photographs تم که اٹھا کم بیمینی بی سبح تک میل رہے ہیں آپ نے کہیں گے تو میں بھی نہیں Authentic اگر تم نے نہیں کھانا تو باب لکھا رہا ہوں مجھے بھوک نہیں ہے ٹھیک ہے چاپ کی مرضی ہے میں کھانا کچھن میں رکھے سو رہا ہوں تل چاہے کھانے کا سمجھن میں کھانا جائے اچھا رکھو آؤ کھانا کھانے سے موسیقی غم زندگی کے حسار میں کبھی روز اور شب کے شمار میں یوں ہی عمر سارے گزر گئیں کسی اجنبی سے دیار میں چار پل دینوں مل سکے ہمیں جینے کے موسیقی 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 اچھا اچھا کہہ رہے تھے بی بی یہاں سونا دفن ہے نکال ہے وہ ہی نکال رہی ہوں اچھا کیا مجھے بتا دی نہیں تو میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا کیا سمجھے تھے مجھے لگا تم میرے رویہ سے دل برداشتہ ہو کر سوفے سے چھلانگ مار کر خودکشی کرنے لگی آپ میرا مزاک رہے ہیں اگر سوفے سے چھلانگ لگا تھی تو یہاں گرتی تو کیا بیٹ پر سے گریو ہاں تم خود اٹھ جاؤ گی یا مجھے اٹھانے کی زہمت کرنی پڑے گی اٹھ جاؤ گی مجھے تم پہ رہے ہیں مجھے تم پہ رہم آگے تمہارے سامنے مجھے ہی رو بننے کا شوق ہے میرا پلان صحیح چلتا لیا اس کے لیے تمہاری ویل بینگ میرے لیے بہت سرک رہی ہے تم ٹھیک رہا ہوگی تو میرا پلان بھی ٹھیک چلتا رہے گا مجھے تم پہ رہے ہیں مجھے تم پہ رہے ہیں مجھے تم پہ رہے ہیں موسکرہ کیوں رہی کیونکہ جو اس سوال میں یہاں پوچھنے آئی تھی وہ مجھ سے آپ نے پوچھ لیا اوہ اچھا موسکرہ کیونکہ کوئی پریشانی ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے دیکھیں مام اگر آپ بتانا نہیں چاہتی تو یہ الگ بات ہے لیکن آپ کے چہہے پہ بلکل ظاہر ہے کہ آپ پریشان ہیں ماما آپ ہی تو بولتی ہے کہ جب بیٹی بڑی ہو جائے تو وہ ماں کی سب سے اچھی دوست بن جاتی ہے فیل کے میری ماں کرتی ہوں شیعہ راو بیٹھو موسکرہ تمہیں پتا ہے نم؟ زعویال نے لائبہ کیلئی جو سیٹ بنوایا تھا مو دکھائی کیلئے وہ اس نے ایکسپٹ کرنے سے منع کرتی ہے کیوں؟ لائبہ کا زعویال سے یہ کہنا ہے کہ وہ ہیروں کا سیٹ دیزر دیا اور اسے یہ سونے کا سیٹ نہیں چاہا کیا؟ لیکن بھاما جہاں تک میں لائبہ کو جانتی ہوں تو چوریلی میں کوئی انٹریس نہیں ہے دیکھو بیٹا بعض دفعہ انسان کی شکریت کے کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم جتنا بھی جاننے کی کوشش کریں ہم ان سے انجام ہی رہتے ہیں بے شک وہ تمہاری دوست ہیں لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ تم اس کے بارے میں ہر بات جانتے ہیں دیکھو میں بھی تمہاری طرح اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں لیکن جب زعویال نے خود مجھے یہ بات بتائی مجھے بہت ڈسپوائنمنٹ ہی ہے ہم آپ اگر زعویال بھائی نے یہ کہا ہے تو سچ ہی ہوگا لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں آئے ہمیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ایک بار لائبہ سے بات چلو کروں گا پہلے گریس والی بات پہ میں نے لائبہ کو غلط سمجھا پھر اب اس بات پہ شاید آپ لائبہ کو غلط سمجھ رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں لائبہ سے اس ٹاپک پر کوئی بھی بات کرنی چلو کہیں زعویال کو ایسا نہ لگے کہ ہم اس کی شکایتیں لگا رہے ہیں اور ویسے بھی اس طرح کی باتوں سے دلوں میں بدزمانیاں پیدا ہیں رشتے مضبوط نہیں ہوتے دکھر جاتے ہیں ہم آپ فکر نہ دیں میں خیال رکھوں نہیں چلیں اب اندر چلیں کافی رات ہوتی ہے ہاں چلو جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہارے پاس تو کوئی فون نہیں ہے پھر یہ فون کس کا؟ علم کہیں کچھ دنوں کے لئے اس نے استعمال کرنے کے لئے دیا ہے او اچھا سنو رات میں اگر تمہارے پیر میں تکلیف ہو ہے کوئی اور پرولم ہو تو پلیس مجھے مچے گا ایرمون کے میری نیند کسی وجہ سے ڈسٹرگ گیا خورت اگر تم بیٹ پر سونا چاہتی ہو تو سو سکتی ہو آگے تمہاری مرسی شبکر ہے آپ کی لائبہ سے دبات ہوئی کم سے کم خوشی تو آئی چہرے پہ ہاں بات کر کے بڑی تسلیم لیکن تھوڑی سی فکر بھی لگ گئی ہے مجھے کیوں؟ کیا تو رہی تھی بہت خوش ہے کیا مجھے لگا جیسے شاہد ہوئی پریشان ہو ساہر ہے امی ہمارے بنا کبھی بھی کہیں رہی نہیں ہے بچانک اتنی دور چلی گئی تو اداستہ ہوگی ہمم شاہد میں ہی بہت وہم کرنے لگی ہوں یہ آپ کا انہی ساری ماہوں کا مسئلہ ہے یہ تو ہے کہ تم کیوں ساری کتابیں پھیلائے بیٹھیں امی سبرا میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے اسی کی تیاری کر رہی ہے تمہارا بھی پساخری ساری اچھلی سے پڑھائی ختم ہو جائے نا اور تم ہر فرصے بھی میں سبق دھوج ہو جام امی ابھی تو آپ اداس ہو رہی تھی کلائے با اتنی دور چلی گئے اور اب مجھے بیجنے کی بھی تیاریاں کر رہے ہیں یہ تو ہے بیٹھیں بیچے کو بیجنے کا دکھ تو بہت ہوتی ہے لیکن جب بیٹھیں اپنے سسار میں آباد ہوتی ہیں خوش ہوتی ہیں تو یقین جاؤں جس سکھوں ماں کے دل کو ملتا ہے نا تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا اب میں مجھے پہلے اگزامز دینے دیں اس کے بعد آپ جو کہیں گی بیسے ہی ہوگا میرے بچہ اچھے چلو کتابیں کتابیں بند کر دو بس صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے تمہیں اچھا بسی لاسٹ چپٹر ہے اس کے بعد جلدی سو جانو بچہ مجھے پہلے اٹھنا ہوتا ہے ہاں وہ نیا کی کول آئی تھی کافی ایجن کا ہم اس کو تمہا کو لاری تکلی لیکن لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں تو پہل میں مہمان آنے والے ہیں میں گھر پہ نہ ہوئی تو انہیں برا لگے گا اور آنٹی انکل تو بہت مائن کریں گے یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے کال آئی تھی میں نے سوچے سمہ بتا دوں کافی پریشان بھائی تم نے ان سب کو بھیج کیوں دیا میں نے ابھی بات مکمل ہی نہیں کی تھی تم نے سب کو بھیج دیا مہمان ایک پرابلم ہو گیا کیسا پرابلم ہبا گھر میں نہیں what ہبا کوئی مجھبوری ہو گی تب ہی وہ بتا کے نہیں گئی ہبا وہ اتنے گھر سمہتا رہے ہیں جینے